بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوری بات کیوں پیدا کیا؟ بلی میں وہ کون سی خوبیاں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی؟ بلیوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ ہی بدل دیا؟ فیرونوں کی لاشوں کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کی لاشوں کو ہنود کر کے رکھتے تھے؟ کیا بلی کا رونا گر میں نہوست کا باعث بنتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد عام میں سے بہت سے لوگ اپنے گروں میں بلیاں ضرور لے آئیں گے یہ تو سب جانتے ہیں کہ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں لیکن اس کی پکزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرچ نہیں اس کے برعکس اگر آپ گر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کو بوکھا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث پاک ہے میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے جس نے بلی کو اس حالت میں گر میں قید کر کے بان دیا کہ وہ بوکھی پیاسی رہی اور تڑپ تڑپ کے مر گئی یعنی بلی کو اس طرح گر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے تو ایسے شخص کا ٹکانہ صرف جہنم ہی ہوگا کیا آپ نے کبھی بلی کے عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا ہے یہ ایک انتہائی چلاک اور ذہین جانور ہے بلیوں کے مطلق وہ باتیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں اور آپ کی کہی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنس دان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈونڈ پائے ہیں آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا حضور اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ دو صحابیوں کو اس ویرانے میں تائنات کیا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے تب تک وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں روایت میں ہے کہ وہ واپسی پر حضور نے دیکھا کہ بلی بچے دے چکی ہے تو آپ اس سے شفقت سے پیش آئے جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آگئی اور وہاں ہی رہی اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز کے لئے اٹھے تو ایک بلی آپ کی چادر مبارک پر سو رہی تھی حضور نے اپنی چادر وہاں سے کارٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اسی طرح حضرت ابو حریرہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور اسے گرمی سے بچاتے جس کی وجہ سے ہی آپ کا نام ابو حریرہ یعنی بلی والا پڑ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اس لئے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا اسی طرح حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کسی کھانے میں مو مار جائے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا مشکات شریف جل اول حدیث نمبر 453 میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بیجا تو وہ نماز پڑ رہی تھی اس عورت نے کھانا وہیں پر رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے یہ بلی پلی اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے دوستو جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موزی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بکٹیریا پائے جاتے ہیں انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہوتا جاتا ہے بلیوں کو انسانی پیار و محبت بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محضوظ ہوتا ہے اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سامپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا البدایہ ونہایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بات کی اور ان کے دل کو اتمنان محسوس ہوا کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے ناظرین بلیاں ہمیشہ صاف سترا رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے لیکن صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فیرونوں کی طرح ہنود کیا جاتا تھا ماہرین کے مطابق بلیوں کی عوست عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیاں بیس سال کی عمر تک بہن جاتی ہیں دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیجئے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نہوست کی علامت ہے بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو یہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں جیسے جسم کو کھنچاؤ دینا زمین پر لوٹنا رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ سے آپ کے گھر سے منوس ہو جائے گی بلی کی بیچینی کی بڑی وجہ نامنوس محول اجنبی افراد اور خراب روئیے بھی ہوتے ہیں بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں مہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی بیس سے ایک سو چالیس ہارڈ تک ہوتی ہے اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے آج کی ٹکنولوجی کے پیچھے باگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے ایک برطانوی جریدے نے اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تکاوٹ اور سستی کو دور کر دیتی ہے بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدے مند پالتو جانور ہے جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بلکہ اوپر بیان کی گئی احدیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا ہاں اگر کوئی بلی خون خوار ہو یا آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ چھوڑ دیا جائے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی رحمدلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کے صدقے سے اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما دے اے خدا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بولیے گا نہ جانے کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آئے اور ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں